اگر باتنے کی اس کے دل میں اگر کوئی جگہ نہیں ہوتی تو وہ ایسا قانون انڈیا کے اندر لاغو ہی نہیں کرتے اور یہ سی اے اے جو ایکٹ لائے گیا ہے اور آسام کے اندر جو لوگ باہر گئے ہیں ان پی آر میں جو لوگ باہر گئے ہیں اس کو سی اے اے کے ذریعے یعنی کہ پیچھے کے راستے سے ڈاریکٹ لی اس کو شیٹریزنشپ دینے کے لیے سرکار جو ہے یہ چوری چھوکے سے لائی ہے تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے لوگ اتنی بڑی بیوقوف نہیں ہیں یہاں جو اتنے اتنے بڑے سکولرز سب ہیں پڑھنے لکھنے والے سب ہیں لگ رہا ہے کہ ان کو یہ سب جاہل ہیں حالانکہ آمیت شاہ اور نریند موڈی جو انہوں نے جو قانون پاس کیا ہے اس کو تو صحیح طریقے سے اس کا فول فارم بھی نہیں پتا ہے فول فارم پتا بتانے کے لیے وہ دو تین مرتبہ جو ہے اس کو ریپیٹ کر کے بتاتے ہیں اور کل جو ہے کہ وہ ویشالی کے اندر بیہار کے اندر انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ گاندھی جی نے کہا ہے کہ اس طریقے سے جو لوگ وہاں مذہب کے نام پر ستائے گئے ہیں اس کو یہاں آنے دیا جائے لیکن آمیت شاہ کو یہ بھی بتانی چاہیے تھا کہ گاندھی جی نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کو چھاڑ دیا جائے بلکہ انہوں نے ہندو کے ساتھ ساتھ سکھ عیسائی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی نام لیا تھا اور کہا تھا کہ جو مسلمان وہاں کسی طریقے سے اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یا پھر وہ وہاں نہیں رہنا چاہتے ہیں تو وہ انڈیا میں لآ سکتے ہیں اور اس کو یہاں ہم ناغرکتہ دیں گے اور یہاں کی سرکار جو سیکولر سرکار ہے یا پھر یہاں کی جو سرکار ہے اسے یہاں ہر طریقے کی روزگار اور پھر یہاں رہنے کے لیے جگہ ہر چیز دے گی لیکن امیت شاہ جو کل انہوں نے وہاں بیان کیا تھا اس کے اندر آدھی ادوری بس پوٹیشن لے کر کے آئے تھے دیکھ کر کے بول رہے تھے کوئی زمانی نہیں بول رہے تھے کسی سے منگوایا ہوگا اور منگوانے کے بعد اس کو دیکھ کر کے لوگوں کے سامنے اس پیچ دے رہے ہیں اس کو تو خود پتہ نہیں اور مسلمانوں کا نام جو اس میں تھا اور آج بھی آپ جا کر کے دیکھ لیجئے جو امیت شاہ نے اس کے اندر کتنی گربڑی کر کے اور کون کون سی چیزوں کو نکال دیا ہے یہ تو ان کی کالا دھن اور انکنسٹیٹیوشنل ہے اس لیے ہندو مسلمان اور سکھ ہسائی ہر لوگ ہر آدمی اس کے ویرود میں سرکو پر اتر چکی ہے اور اس کو چاہیے کہ اس کے اندر یہی ہے بھلائی ہے کیونکہ اگر وہ ملک کو اچھی طریقے سے چلانا چاہتے ہیں یہاں کے عوام کا وشواس جیتنا چاہتے ہیں تو اسے یہ سی اے اے واپس لینا ہوگا دیکھیں یہ لوگ واپس نہیں لے رہے ہیں یہ ان کی تانہ شاہی حکومت ہے یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم واپس نہیں لیں گے کیوں واپس نہیں لیں گے بھائی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کیوں نہیں لیں گے یہاں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمان بے حقوف نہیں ہے آزادی کے وقت سے لے کر کہ آج تک مسلمان یہاں رہی ہیں اور شان کے ساتھ زندگی جو ہے یہاں گزاری ہے اور آپ کہیں گے کہ انہارسی لاغو کریں گے اور انہارسی میں جن لوگوں کا نام آئے گا دیرے دیرے جو ہے یہاں سے آپ کو جمہوریت والی حکومت ختم کرنے گے ان کو واپس لینا ہی ہوگا اور میں سپریم کورٹ سے اور جو لوگ بھی ممبران ہیں جو لوگ بڑے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ آگے نکلے اور اس کے ویرود میں بہت سارے لوگ آئے ایک دو لوگ اور ایک کمیونٹی کے صرف مسلمانوں سے نہیں ہوگا بلکہ یہ سمیدان کے خلاف ہے تو تمام لوگوں کو آگے آنے چاہیے